جس کرشی قانون کا ویباد ہریانہ کی سیاست کو ہلانے تک پہنچ گیا اس کرشی قانون کو لے کر پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے آپ ترہ ترہ کی باتیں سن رہے ہیں کچھ لوگ اس کے نقصان تو کچھ اس کے فائدے گنا رہے ہیں اصلیت کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے انڈیا ٹی وی کے سینی آریٹر دیویندر پراشر سنگو بارڈر سے کچھ ہی دوری پر سونی پت زلے کے اٹیڑنا گاؤں پہنچے یہ گاؤں کھیتی میں بہترین کام کرنے کے لیے پدمشری پورسکار پا چکے کسان کمل سنگھ چوہن کا ہے کمل سنگھ چوہن جی کی بات آپ سنیں گے تو کرشی قانونوں کو ایک نئے نظریہ سے دیکھ پائیں گے اس وقت میں کھڑا ہوں ہریانہ کے سونی پت زلے کے اٹیڑنا گاؤں میں اٹیڑنا گاؤں سنگو بارڈر سے مہج پانچ چھ کلومیٹر کی دوری پر ہی ہوگا سنگو بارڈر جہاں کشی قانونوں خلاف کسان لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں جن میں سے ایک قانون ہے کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر بھی سوال یہ ہے کہ اٹیڑنا گاؤں کے لوگ کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر کیا سوچتے ہیں جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کمل سنگھ چوہن جی سے سرینڈیٹر پر آپ کا بہت سواگت ہے جی کیا کرتے ہیں آپ میں ہم کھیتی کرتے ہیں بسگلی کسان ہے اور کسان کے ساتھ ساتھ میں ہم کانٹریکٹ فارمنگ کرواتے ہیں بی بی کون کی مسروم کی ٹماتر کی اور سویٹ کون کی چاروں فصلوں کا ہم نے کسانوں کو منیمم گارنٹی پرائس دیا ہوا ہے کسان ہمیں یہ سب فصلے بیجتے ہیں اور یدی بجار میں اچھا ریٹ ملتے تو کسان سبتنطر ہے بجار میں بیجتے ہیں اور یدی ہم اچھا ریٹ دے تو کسان ہمیں بیجتے ہیں کب سے کانٹریکٹ فارمنگ کرا رہے ہیں آپ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کی زمین پوڑی پتی آئیں گے نیوشک آئیں گے وہ ہڑپ لیں گے کونٹریکٹ فارمنگ کے تحت ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کونٹریکٹ فارمنگ میں کوئی زمین ہڑپ لے گا کھتی کرنا بہت فائدہ کا سودھا نہیں ہے گاٹے کا سودھا ہے اور کوئی بھی زمین لے کے خوش نہیں ہے اور یدی کسان کھتی میں اتنا فائدہ ہوتا تو ہو سکتا کہ ساری زمین آج کسانوں کے پاس نہ ہو کر سرکار جو تین نئے کانون لے کر آئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کسانوں کے لئے اچھے ثابت ہوں گے اس سے کسانوں کی آمد نہیں پڑے گی کیونکہ ایپی ایم سی ایٹ کو لے کر بہت لمبے سارسے سے چلتا آ رہا تھا سارے کسان سنٹر مانگ کر رہے کہ ایپی ایم سی ایٹ ختم ہو اور سب کمپنیوں کو آجادی دی جائے کہ کسان سے ڈائرٹ مال کھری سکے اور اس سے کسانوں کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ جدی کسان ڈائرٹ مال بیچیں گے تو جو منڈی کے خرچے جو الگ خرچے ہوتے ہیں اس میں کمسے کے مادہ تو کسان کو ملے گا ہی اور کسان جو ہے گڑ کوالٹی کی اتفادن جیسے کی پراکرتی کسان یا جیوک کسان کہہ سکتے ہیں اس کو کرنے میں بھی سفل رہے گے اور اس سے کسانوں کی آمد نہیں بڑے گی کونٹریکٹ فارمنگ کیسے فائدہ مندے کسانوں کے لئے کونٹریکٹ فارمنگ یا کانون کیسے فائدہ مندے کونٹریکٹ فارمنگ اس لئے فائدہ مند ہے مال یا کسی کمپنی کو کوالٹی کوئی چیز کی ضرورت ہے مال یا مجھے اورگینک مسروم چاہیے یا باسمتی چاول چاہیے تو منڈی کی بجائے کسان کمپنی کو صدق کسان کے پاس جانا ہوگا اور ان کو کونٹریکٹ دینا پڑا کہ یہ بیج ہے یہ اتفادن کر کے اس ریٹ میں میں کھر دوں ہاں اور تو اس سے جروری ہے کہ کسان کو فائدہ ہوگا اور اچھی کوالٹی کا اتفادن ہوگا جو پورے دنیا میں جہر کی کھیتی ہو رہی ہے آج اس سے لوگوں کا من بدل گیا ہے لوگ جاتے ہیں اچھی کوالٹی کا میں انپرابت ہو اور اس کو ہم بھوجن کے روپ میں کھائے جہر اللہ بھوجن نہ ہو تو بڑی بڑی کمپری ہے اس میں آئے گی اب اپنے اپیو آئیں گے اور کونٹریکٹ فارمنگ کے مادم سے اچھی فصلوں کا اتفادن سوستہ بردک اتفادن کرا کر اور بجار میں بھیجیں گے یہ سنگو بڑڈر پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کانونوں خلافوں نے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آرہی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہی ہے ایسا ہے کیسے یہ دونوں میں انتر کیوں مجھے لگتا ہے کہ جو سنگو بڑڈر میں کسان بیٹھے میں بھرمیت ہے ان کو بھرم پھیلے جا رہا ہے بیپسٹ کے دورہ لگا لو یا کسی بھی سنشتہ کے دورہ کہ کسی قانون کسانوں کے ہیٹ میں نہیں ہے اور ایم ایس پی ختم ہو جائے گا پر جبکہ اس قانون میں ایم ایس پی کا کہیں جکر نہیں ہے ایم ایس پی کی گارنٹی بھارت میں نہ پہلے تھی نہ اس نے قانون میں ہے چلیئے تو یہ سنا آپ نے کہ کونٹریکٹ فارمنگ کو لے کر سنگو بڑڈر سے مہج 5-6 کلومیٹر کی آسپاس کی دوری ہوگی اٹینہ گاؤں میں اور یہاں پر کونٹریکٹ فارمنگ یہ کب سے کرا رہے ہیں خود بتا رہے ہیں اور کس پرکار سے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے یہ بھی بتا رہے ہیں کسان کی سب سے بڑی پہچان میں سے ایک ہے ٹریکٹر ایک ٹریکٹر سنگو بڑڈر پر بھی ہے ایک دوسرے ٹریکٹر کی سواری ہم لوگ کر رہے ہیں اس وقت اور اسی ٹریکٹر پر سوار کسانوں سے بات کرتے ہیں سر آسپاس کے کتنے ایڈیا میں کونٹریکٹ فارمنگ ہو رہی ہے یہاں لگ بگ تین ہزار ایکڑ میں بی بی کون اور دو ہزار ایکڑ میں سویٹ کون اور قریب پانسو ایکڑ میں ٹریکٹر اور لگ بگ تین سو سیڈ مسروم بی کونٹریکٹ فارمنگ ہو رہی ہے پہلے تو وہ کسان کونٹریکٹ فارمنگ اب جو آپ لوگ فصل جیسے بتا رہے ہوگا سویٹ کونٹ بی بی کونٹ پہلے تو یہ نہیں کرتے ہوں گے بولو نہیں نہیں انیس سو ٹھڑ میں سے یہاں بی بی کون کی کھیتتی شروع ہوئی تھی اور دو ہزار سے لگ بگ کونٹریکٹ فارمنگ یہاں شروع ہو گئی تھی کونٹریکٹ فارمنگ کے جو نہیں ہے میں ہمارے ہاں اس میں کسان بادے نہیں ہیں کسان کو جدی منڈی میں مہنگا بکتا ہے کسان تو کسان منڈی بیشتے ہیں اور یہ دی منڈی میں نہیں بکتا ہے تو ہم ان کو تو منیمم گارنٹی پرائز ہم نے کسانوں کو دیا ہوا چار پسلوں کا تو منیمم گارنٹی پرائز میں ہم ان سے مال خریدتے ہیں پہلے کے تلنام میں اب جو فسال وہ کر رہے ہیں کونٹریکٹ فارمنگ کے طرح کیا فرق آیا ان کے فائدے کے ساتھ سے کسانوں کے فائدے کے ساتھ کسانوں کی عامتی لگ بگ دو سے تین گناہ ہو گئی ہے پہلے سے جو دھان اور کے ہوں میں جو کسان کماتے تھے اس سے لگ بگ تین گناہ جو فسل ہے وہ بی بی کون میں سویٹ کون میں اور مسلم کی کھیتی میں کما لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کھیتی زیادہ اچھا ہے جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق فسل اپ جائی جائے تو فسل اپ جائی جائے جو کی کمپنی آ کے بتا ہے وہ زیادہ فائدے مند ہے آجی وہ زیادہ کیسے فائدے مند ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ ٹریکٹر لے کے سنگو بورڈر پہ بیٹھے ہیں وہ تو آپ کی بات سے سہمت نہیں ہو تو کہہ رہے ہیں کہ بہت خراب کانون ہے آسی پرسینٹ کسان کھیت میں کام کر رہا ہے باقی بیس پرسینٹ بھی نہیں بنتے ہو جو ادھر ادھر بیٹھ کے جو کھیتی کر رہے ہیں آج جو موجودہ کانون ہے آپ کو لگتا ہے اچھا کانون ہے آجی صحیح ہے موڈی موڈی غلط نہیں کرے گا کسی کی ساتھ تو یہ سنا آپ نے یہ وہ کسان ہے جو کہ ابھی کھیت میں لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں جھوٹے ہوئے ہیں اور اس ٹریکٹر کی آواز بھی سنیے کہ کیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جو موجودہ کانون ہیں کس بگار سے ان کے لیے فائدے مند ہیں اور ضاہی طور پر کشی کی جو موجودہ اسی تھی ہے اگر اسے بدلنا ہے تو کسی صدار تو کرنا ہی ہوگا جس کی وقالات یہ کانون کر رہا ہے کسی بہتے ہیں ہمیں آدھ گھنڈے کا ٹائم نہیں ہے ہمیں پچاس دین بیٹھنے کے لیے کان سی آئے گا مارے بچے کیا کھائیں گے یہ کسان تھوڑی ہے تو سارے پولٹکس بیٹھے ہیں کون گتا ہے یہ کسان ہے کسان نہیں ہے جیو موڈی نے یہ بلہ ہے بہت اچھا ہے مارے لیے اس میں ہر چیز ہے چوٹا کسان ہے ارے تا مزارو بھی کھیکے ہوں تھاری پورتی نا اوری تو ضروری ہے سبزی بھی کرتے ہیں داربنجی بھی لگاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کسان ہے یہ پتہ کتنا ہے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں لوگ کوئی پریشانی ہو جاتی روڑے جام ہیں سارے پریشان ہو رہے ہیں یہ سارے دیات کے روڑ ٹوٹ چکے ہیں روز اکشی ڈینٹ ہو رہے ہیں بیڑے بیڑے راستوں سے آدمی نکلتے ہیں کئی کئی گاڈی پلٹی ہوئی ہیں یہ کسان ہے یہ تو آس پاس کے دس پاس گام کٹھے ہو گئے انہیں بجائیں گے یہ کسان نہیں ہے یہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں اٹیرنا گاؤں میں وہاں پر ایک فود پروسسنگ پرانٹ ہے اس پرانٹ کے جنرل منیجر سے بات کرتے ہیں صرف کس طرح سے آپ لوگا پرانٹ کام کرتا ہے ایک چلی کیا ہے کہ ہمارا یہ اٹیرنا گاؤں ہے اور اس میں ایٹ اراؤنڈ ہم جو ہے میں یہاں کی فصل ہے بی بی کون اور سویٹ کون بی بی کون اور سویٹ کون کی ہم کونٹریکٹ فارمنگ کراتے ہیں اور کونٹریکٹ فارمنگ میں کے حساب سے جو بھی کسانوں کے ساتھ ہم اپنا کونٹریکٹ کرتے ہیں وہ ساری فصل ہم کونٹریکٹ فارمنگ میں کیا ہوتا کسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے پہلے جو تھا کہ لوگ صرف منڈی میں ہی بیچنے کو آمادہ تھے اور 38 جو ریٹ دیتے تھے دیتے تھے پیسے بھی کم ملتے تھے ان کو کوئی بروسہ نہیں تھا ہم ان کو صحیح ٹائم پہ فصل کونٹریکٹ فارمنگ کے علاوہ بھی جو ہم سے کونٹریکٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کا بھی مٹریل پرچیز کرتے ہیں کب سے یہ چل رہا ہے کب سے آپ لوگوں نے یہ شروع کیا کونٹریکٹ فارمنگ کونٹریکٹ فارمنگ یہ فیکٹری ہم نے لگائی ہے دو ہجار اٹھارہ میں اس فیصلیٹی اسٹی بھی اسٹی بلیڈین ٹو آزنڈ ایٹین اور ٹو آزنڈ ایٹین سے ہی ہم کسانوں کے ساتھ جو ہے کونٹریکٹ فارمنگ کر رہے ہیں اور کونٹریکٹ فارمنگ کا کنسپٹ تو اس سے پہلے میں جس بھی کمپنی میں تھا تیمٹیشن پور تھی وہاں پہ بھی ہم نے شروعات کونٹریکٹ فارمنگ کی سوٹ کون کی ہم نے وہی سے شروعات کی تھی it was around 1995 تو اور اب اچھا ہو گیا کہ کسان بھی پڑے لکھے ہو گئے ہیں ان کو بھی سمجھ ہے اور کنیکٹیویٹی اور سوشل میڈیا کا اتنا اچھا فائدہ ہوا ہے کہ کسان بھی جو ہے جب اپنی فصل بیچتا ہے منڈی میں بھی ٹرائی کرتا ہے فیکٹری میں بھی ٹرائی کرتا ہے اور ہم کونٹریکٹ فارمنگ ہونے کے باوجود بھی اگر ریٹ زیادہ منڈی میں مل پا رہے ہیں تو ہم کسان کو allow کرتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے منڈی میں بیچ دیجئے